السلام علیکم ناظرین ناظرین ٹرازیشن کے لیے ایک اور ٹرازیشن مکمل ہو گیا یہ ٹرازیشن کب تک رہے گا آج آپ کو یہ بتائیں گی آج جب یہ ٹرازیشن مکمل ہوا ہے یعنی نگران حکومت سیٹ اپ قائم ہوا ہے ابھی نگران کابینہ نے ہلف اٹھانا ہے لیکن جو نگران وزیراعظم ہیں والوں تکہ کر وہ آئے اچانک اور نگران وزیراعظم منتخب ہو گئے یعنی دو لوگوں نے منتخب کیا انہیں قائد اختلاف اور قائد ایوان نے آؤٹ کوئنگ اسمبلی کے اور آج انہوں نے ہلف اٹھانے کے بعد ناظرین ایوان نے صدر میں ہلف برداری کے دوران کیا کیا ہوتارا قوم کو شریک ہوا یہ تو خیر غیر ایم سی بات ہے آرمی چیف موجود تھے پھر سابق ارکان قومی اسمبلی سابق اوزرا کی بڑی تعداد تھی سابق قومی اسمبلی کے سپیکر موجود تھے چیرمنٹ سینٹ موجود تھے یہ سب اپنی جگہ لیکن جب وہ ایوان وزریعظم پہنچے تو ان کی آؤٹ گوئنگ وزریعظم شہباز شریف سے موقع چلی اب آپ اگر دیکھیں غور سے ان تصویروں کو ان ویڈیوز کو تو عمران خان کے بارے میں پی ٹی آئی والے کہتے تھے اچھا یہ نہیں کیا تو کیا ہوا آدمی تو بہت سمارٹ ہیں تو سمارٹ تو آج انوارولہ کاکڑ بھی لگ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تین مہینے کچھ نہ کریں یہ خاص جملہ موتردہ تھا لیکن جس طرح سے وہ ملے ہیں جس اطراب کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ وہ دیکھنے والی بات تھی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حلف اٹھاتے ہی تھوڑا گردن میں شریعہ آ جاتا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انوارولہ کاکڑ کی گردن میں شریعہ نہیں آیا وہ ملے پھر وزری آدم ہاؤس کا سٹاف سے ملے وزری آدم کے جو معاملے خصوصی تھے یا پی ایم ہاؤس میں ان کی معاملت کرنے والے تھے آج سیما ہاؤس میں دکھائی دیئے وہ ان سب سے تپاک کے ساتھ ملے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وزری آدم کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے مختلف اضافتو اور ڈیمیٹن سے بریفنگ طلب کر لی ہے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ کیا کام ہے کیسے ہونا ہے اس کے بعد مدلہ آیا شہباز شریف کی رخصتی کا سابق وزری آدم بھی آج صورت میں بڑے بڑے سمارٹ لگ رہے تھے اور بارش تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ بارش میں بھی جاتے ہوئے وزری آدم کو یا آتے ہوئے وزری آدم کو اس طرح سے گاڑا فانر پیش کیا جائے کھولے آسمان تلے شہباز شریف نے اپنے ہاتھ پہ چھتری پکڑی اور وہ باہر بھی آئے انہوں نے گاڑا فانر بھی لیا اس کے بعد وہ گاڑے میں بیٹھ کر رخصت کیا یہ ایک اچھی روایت ہے اسی وقت میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر انکومنگ وزری آدم آؤٹ گوئنگ وزری آدم کو گاڑا فانر دیکھ کر رخصت کرتا ہے تو یہ ایک اچھی روایت ہے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہوئی ہے بہت مطبع مثلاً بینرزیر گھٹو کو جب روانہ کیا گیا ہمارے صدق سے تو گاڑا فانر نہیں دیا گیا اسمبلیاں ان کی توڑ دی گئی تھی پہلے غلامی صاحب خان نے توڑی تھی اس کے بعد فانر پیغاری نے توڑی تھی اور دونوں مرتبع نواز شریف انسٹرومنٹل ہوئے تھے پھر نواز شریف کے اسمبلیاں ٹوٹے ہی بینرزی انسٹرومنٹل ہوئی تھی اور ان کو بھی ایسا ہی رخصت ہونا پڑا لیکن پھر ہم میں اب دوہزار آٹھ کے بعد سے بلکہ دوہزار دو کے اسمبلی نے بھی بدد پوری کی دوہزار آٹھ کے اسمبلی نے بھی دوہزار تیرہ کے اسمبلی نے بھی دوہزار اٹھارہ کے اسمبلی نے بھی آرشفلی زرداری نے ٹرانزیشن مکمل کیا بطور صدر نواز شریف آئے نواز شریف کو انہوں نے اس وقت چینی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی تھی انہوں نے نواز شریف کو اس نے بٹھایا جنہوں نے ہرکٹنگ لیا تھا اور اس کے بعد وہ معاملات آگے بڑھے یہ سیاسی روایت ہوتی ہیں لیکن اسی اسمبلی میں ناظرین آج ہم آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ اسمبلی غیر معمولی کیوں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی ناکام ترین اسمبلی ہے یہ اسمبلی آرٹیس بٹھانے کے بعد وجود میں آئی یہ سب آپ مانتے ہیں عمران خان مطلق قرآن اکمران بن رہے تھے یہ اپوزیشن کہتی ہے لیکن اسی اپوزیشن نے اسی عمران خان نے اس پہ اینی ترمیم بھی کی اسی اپوزیشن نے اسی عمران خان نے ایف ایٹی ایف کے لیے قانون صادق کی منی لانڈنگ کے قوانین بنائے اور بہت ساری چیزیں بہت ساری قوانین انہوں نے تشکیل دیئے پھر عمران خان رخصت ہوئے اسی اسمبلی میں غیر معمولی بات یہ ہوئی کہ آرٹیکل فائیو کے تحت قاسم صوری نے وہ لہر آیا پھر انہوں نے آرٹیکل فائیو کا تسکیب ہی کیا پھر بین کوٹ نے ان کے اقدامات کو گھر قانونی کرا دیا گیا اسے توڑا گیا بھال کیا گیا پھر طریقہ دب از بات بھی اور عمران خان انسر منسلی ربانہ ہوئے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے لیکن اب ناظرین شوال یہ ہے کہ ٹرازیشن مکمل ہو گیا اسمبلی گھر چلی گئی شباہ شریف صاحب بھی گھر چلے گئے اب یہ فائیں پہلائی جا رہی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا جبتہ بھی ہے کیونکہ پچھلی اوپیڈین کی اور اتادی جماعتوں کا سربائی گلاس ہوا تھا اس میں شباہ شریف نے یہ کہا تھا کہ الیکشن آگے کرنے پڑیں گے مچانک مطالبہ لے آئی تھی نئی ہلکہ بنیوں کا نئی مردم شماری پر الیکشن کرانے کا ناظرین اب اس میں آئینی پولیشن تو یہ ہے کہ آرٹیکل ففٹی ون یہ کہتا ہے کہ مردم شماری کے بعد ہلکہ بنیوں ہونی چاہیے لیکن آرٹیکل ٹرنٹی فور یہ کہتا ہے کہ نگران حکومت نگل اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی اب اس کے درمیان میں کہیں راستہ رکال رہا ہے ناظرین میری اطلاع یہ ہے اور میری اطلاع یہ ہے کیونکہ ایک ملبا ڈالا جا رہا ہے اسٹیبنشمنٹ پر کہ وہ انتخابات ملتی بھی کرانا چاہتی ہے نون لیگ کو کچھ وقت درکار تھا یہ بھی میری اطلاع ہے پیپلز پارٹی وقت پر چاہتی ہے کیونکہ ان کی تیاریاں مکاملیاں ان کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن آگے کیا تو ان کو نقصان ہوگا میری اطلاع یہ ہے کہ چونکہ ڈیمیج کنٹرول ہو چکا ہے نو مئی کے کیسی دب ایک خاص راستے پر چلنا چکے ہو جائیں گے تو اسٹیبنشمنٹ کو کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے فیلال کہ وہ الیکشن ملتی بھی کرائیں ہاں ہلکا بنیوں کا سوال ہے وہ الیکشن کمیشن تیہ کرے گا لیکن ناظرین اس میں ایک قانونی اور آئینی ہیچ موجود ہے بہت بڑی اگر الیکشن کو آپ نے مارس تک لے جانا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ بارہ مئی کو الیکشن ہونا سینٹ کا بہت ضروری ہے بارہ مئی کو نہ ہو تو پندرہ کو ہو جائے پندرہ کو نہ ہو تو بیس کو ہو جائے لیکن ایسے وقت میں ہو کہ بارہ مارس کو سینٹر ہلف اٹھا سکے کیونکہ ہلف اٹھانے کے بعد کافی ساری مرائل ہوتے ہیں ان کی ریجسٹریشن ہونی ہوتی ہے ان کے لیے کارڈ ایشو ہونے ہیں اور بہت سارا پروسیس ہوتا ہے پھر ان کو کچھ چیزیں لطبہ ان کو سمجھانی ہوتی ہیں کچھ خطوں کتابت ہوتی ہیں سیکرٹریٹ کی جانی سے تو پندرہ مارس کو ہلف اٹھانا ہے ساری بارہ مارس کو ہلف اٹھانا ہے اب اگر یہ بارہ مارس ایلیکشن آگے جاتا ہے تو یہ آئین کی صریح خلاف فرقی ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب ایلیکشن ملتی بھی کیا گیا تو اس وقت کیا سورہ تیالی اور اس وقت بھی سارا ملپا سمجھمنٹ پر گرایا گیا ابھی گرایا جائے گا اب ناظرین اس میں اہم سوال یہ ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ ایلیکشن اگر بہت بھی ڈیلے ہوا تو فیبروری اینڈ یا مارس کے سٹارٹ میں ہو جائے گا تاکہ بارہ مارس کو نئے سینیٹرز کا انتخاب ہو سکے یا پندرہ کو ہو سکے اور ساری بارہ فروری کو یعنی فروری کے آغاز میں ایلیکشن کر لیا جائے گا جب بہت ہوا تو فروری کے اقتدائی چند روز میں پہلے جس کو کہتے ہیں پندر وارہ یا پہلے دس دن تاکہ سینیٹر کا ایلیکشن ہو سکے بھروقت اور آئین کی خلاف وردی نہ ہو ایک بات تو یہ ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے ناظرین کہ یہ ایلیکشن جو ہے یہ اگلی حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ کنڈیشن بھی ہے تو اگلی حکومت کو اقتدار ٹرانسٹر کرنا ہوگا اس لیے بھی یہ ضروری ہے تو میداتی طور پر یہ خیال ہے اور اطلاع کی بنیاد پر یہ خیال ہے کہ یہ جو ایلیکشن ڈلے ہوگا تو وہ بہت بھی ہوا تو شاید دو یا تین مہینے ہو کیونکہ ابھی وقت ہے ایلیکشن کمیشن کے پاس اگر وہ الکابندیاں بھی کرانا چاہتے ہیں تو ابھی اگست ہے ستمبر عطوبہ نومبر دسمبر چار مہینے یہ ہے پھر دو اگلے مہینے ہوں گے تو ایلیکشن ہو سکے گا ٹائم پر اور نو لیگ بھی اپنا ڈامیج کنٹرول کر لے گی ناظرین نے آپ کو اسی سے جوڑی ایک اور خبر بتا دی آج انوالوں لکاکر نے حرف اٹھایا اور کمائنڈر ہاؤس پر حملے میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں اور یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اور کمائنڈر کی شرپ پہلی وردی کی اور پھر پتلوں کو انہوں نے ایک ڈنڈے پر لٹھایا یہ خاصہ سنجیدہ جرم ہے اس کو اگر آپ اخلاقی اور قانونی لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ سنجیدہ جرم ہے کیونکہ یہ کسی ادارے کا مزاق بڑھانے والی بات بہر حال آپ وہ گرفتار ہو گئے اور اطلاع یہ ہے کہ ایفٹر بار سے گرفتار ہوئے ریاستی کنٹرول میں ہیں ان کے والد نے بھی تشریق کر دی ہے ان کے اوپر نو بھئی کے واقعات کے حوالے سے مقدمہ چلے گا اور یہ مقدمہ یقینی طور پر فوجی عدالت میں چلے گا سبریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا سبریم کورٹ کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی عدالت فوجی ہوا عدالت پر مقدمہ بھیجے تو نہور میں جو اسدادہ دہشتگردی کی عدالت قائمہ پہلے ان میں اس میں انہیں پیش کیا جائے گا آج کل نہیں تو پرسوں پیش کر دیا جائے گا لیکن اس میں پیش کرنے کے بعد انہیں ابھی ان کا رہدادی ریمانٹ دیا جائے گا پہلے افٹر آباد سے اس کے بعد پیش کیا جائے گا اور پھر ان کے وہاں سے درخواست کی جائے گی اس مقدمے کو فوجی عدالت میں بھیجنے کی ناظرین اب آپ کو چناتے ہیں آخری کورٹ سابق قدریہ پنجاب جو ہے انہیں بارہا عدالت میں انٹی کرپشن نے گرفتار کیا عدالت میں ریاق کیا لیکن لہا نہیں ہوئے پھر انہیں آڈیالیا جیس منتقل کر دیا گیا آج دن میں دوسری سلامی دی گئی نگران وزیراعظم کو پروید الہی کو نیب نے اپنی حراست پہ لے دیا اور نیب نے انہیں لے کر جو ہے وہ سیشن کورٹ پہنچ گئی آج ہی پروید الہی کا جو رہداری ریمانٹ لینے کے لیے اب انہیں رہداری ریمانٹ مل گیا پروید الہی کو ڈیوٹی جن ہے خالد حیات ان کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو اب نہور لے جائے گا اور نہور میں انہیں نیب پروسیکیوٹر رافے مقصود وہ بنیادی طور پر ان کے پروسیکیوٹر ہے اور وہ بھی دلائل بھی دے رہے ہیں اور اب انہیں نہور میں نیب کی عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے گا ان کا کیس نیب نہور میں چلے گا ان کے اوپر کچھ ٹھیکوں میں کرپشن کا الزام ہے اور دیکھئے کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک بزرگ سیاسی رنگمہ ہیں اور ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی میں قبول کرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا لیکن ہم لگتا ہے کہ ماملہ سجیدہ ہے ان کے بیٹے جو ہے مونی سلائی وہ اسپین میں مرے کر رہے ہیں وہاں انہوں نے اطلاعات کے مطابق ٹیکسی سنویس بھی قائم کر دی ہے اور بھی ان کا بزرس ہے لیکن بہرحال پروید الہی کا معاملہ کسی اقناب پر لگیا ہے اور آگلے چند دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے ناظرین اجازت دیجئے خدا افیرس موسیقی